مریم اکمل نے ساڑھے تین سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نظف اور اسوائے خسنہ بھی یاد کر لیا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبدالمناف مریم اکمل مجھے یہ بتاؤ اتنی چھوٹی سی ایز میں اتنا اسلام میں انبولف ہونا کیا گھر پہ دیکھتی ہو امہ کو دیکھتی ہو یا اپنے بابا کو دیکھتی ہو جی میں شروع سے انہوں کے یوٹیوب پر لگا لیتی تھی ناات لگاتی تھی پھر ایسا ایسا ایک بین نا مہنگ تارجیمی چاب کا بیان آیا تو پھر میں نے اس کو سنا اس کے بعد اس میں وہ شرہ نے سب سنا رہے تھے تو پھر میں نے اس کو سن سن کے یاد کیا یاد کر لیا وہ اس وقت کیا عائش تھی میں تب تھی ساڑھے تین سن تو اتنا انٹریس ان چیزوں میں کیسے آیا مہتاب ایک وانانہ تاریخ جمیل اس طرح کیوں اٹریک کیے تو میں جی میں شروع سے یہ وصن کو سنتی ہوتی تھی اس کے بعد میں نے یاد کی سن ابھی بھی یاد ہے جی سناو جی اللہ کے نبی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن ابھی آپ سچی ہے آپ کی انگل سچی ہے آپ کی جد سچی آپ کا سن سب سے اعلیٰ آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ آپ کے اور ہمارے دل میں ان آخرت کا پڑھ دیا ہے اور اللہ دل نے آپ کو دنگی دی ہے حضرت محمود صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسئی بن کلاب بن مرہ بن کاب بن ویب بن غالب بن فحر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیم بن مذرکہ من الیاز بن موزر بن نظار بن نوعد بن ادلان بن اوت بن ہمیسے من سلمان بن اوز بن بوز بن کموال بن ویب بن عوام بن ناشد بن عزا بن بالداز من ادلاف بن تابق بن جاہم بن ناہش بن ماہی بن ایفی ماشاءاللہ جزاک اللہ تو اب کوئی نئی چیزیں یاد کیوں کوئی نئی چیزیں اس کو میمرایز کیا ہو جو آتا ہو مجھے اللہ تعالیٰ کے نام بھی آتا ہے 99 99 نام آتا ہے اس کے علاوہ آپ کے بارے میں پتایا جاتا ہے کہ آپ اس اے موڈیویشنل سپیکر بہت سارے انیورسٹیز میں بھی گئی ہو تو کونکرن سے انیورسٹی میں اب تک جا چکی ہیں جی میں لامجو انیورسٹی میں گئی ہوں اور پنجابی انیورسٹی میں گئی ہوں اور یوسیپی میں گئی ہوں وہاں پہ ایزا کس ٹوپک پہ آپ نے اپنا لیکچر دیا تھا جی میرا ایک ٹوپک ہوتا ہے تو میں اس پہ کرتی ہوں بڑے ہوگی کیا بنوگی میں ویسے تو آرمی پائلٹ بنوگی لیکن میرا یہ خواب ہے کہ میں سارے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤں سارے بچوں کو ماشاءاللہ سارے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤں جو شجر نصب تھا یہ کب سے یاد کرنا شروع کیا تھا میں سارے تین سال کی امیر میں تھی تبھی یاد کیا تھا تو میں نے یہاں سے کہے وہی تھی کے ساتھ سارے پڑھو تو اس کے بعد میں نے ویڈیو بنائی اس کی سب زگنبت کے سامنے تو وہ ویڈیو پیر ہیسے کرتے کرتے ہیں ویڈیو پیر ہیسے کرتے ہیں تو وہ مانا چاڑی مجھا آپ کے پاس پہنچے جب انہوں نے ان کو بتا چلا کہ میں تو انہوں نے پر مجھے بلایا اپنے گھر اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ نے شرنے سب سناو تو جب میں نے ان کو سنایا تو اس کے بعد میں نے کہا آپ میں کیسے یاد کرنیا میں نے بہت دفاعی یہ بات بولی بڑے ہوگی جب میں نے پیلٹ بننے کا شک ہے تو پیلٹ بہت ڈیفرنٹ فیلڈ ہے یہاں اسلامیک سٹڈی اس کے لحاظ سے اور پیلٹ تو یہ دو ڈیفرنٹ فیلڈز اس کو کیسے لے کے چل ہوگی میں نے کہا کہ جب میں مدینہ گئی تو میں ارے پیلن میں گئی مجھے بڑا اچھا لگ رہا سا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کے بعد میں پیلٹ میں پہلی جب نظر بڑی تھی پہلی جب نظر بڑی تھی بڑی تک ٹک 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 ٹ تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں اور ان کا رسپونس کیسا ہوتا ہے وہ آگے سے رسپونس کیسا دیتے آپ کو جی جب میں جاتی ہوں تو وہ میرا جیادہ استقبال کرتے ہیں پر جب میں کلاک میں جاتی ہوں تو سارے لوگ میں آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون آگے چھوٹی سی بچی تو اس کے بعد میں ان کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہر میں نے نوٹس کیا کہ پھر میں نے موائل نکال لیتے ہیں تو کبھی گبرہات نہیں ہوئی ہے کہ میں کہاں اور کہاں میں چھوٹی سی بچی اور ان لوگوں کو میں ایزا موڈیویشنل سپیکر ان لوگوں کو میں کچھ سنا رہی ہوں اور میری باتیں سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے تو کچھ ادبراہات نہیں ہوتی نہیں نہیں میں بس سنا دیتا ہوں سنا دیتی ہو جی تو پھر بہت زیادہ پیار بھی ملتا ہوگا جی اب کونسی ایسی نئی چیز یاد کی ہے جو کہ آپ سنانا چاہتی ہو ہمارے دیکھنے والی آرڈینس کو بھی پتہ چاہتے ہیں لیکن ہم یاد کی ہے اور مجھے نات آتی ہے نات آتی ہے کونسی نات سنائیں گی ہالے دلس کو سنائیں چھایا 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 موسیقی 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 موسیقی